ماہ رمضان میں مہگائی مافیا بیلگام پھلوں کی قیمت میں سو گھنہ اضافہ سیب چار سو سے پانسو روپے کلو فروغت ہونے لگے کیلہ چار سو روپے درجن خربوزہ ایک سو اسی روپے کلو تک جا پہنچا ہے اسی بر بات کریں گے عویس محمود سے جو گڑی شاہو ریلوے بازار میں ہی موجود ہیں جی عویس بتائیے گا عجیب بالکل ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی پھل اور دیگر جو اشیاء خورو نوش ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں پھل خاص طور پر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور عام آدمی کی پونٹ سے دور ہوتا جا رہا ہے خربوزہ خاص طور پر پچھلے اتوار جو ہے رمضان سے پہلی اتوار جو تھی اس پہ ستر روپے فی کلو جو ہے وہ فروغت ہو رہا تھا اور اس اتوار آج یہ ہے خربوزہ جو ہے وہ ایک سو اسی سے دو سو روپے فی کلو فروغت ہو رہا ہے اسی طرح سیب جو ہے مختلف دکاندار جو ہیں اس کو چار سو سے پانچ سو روپے بھی جو ہے فروغت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں سیب کتنے کا خرید کر لائے آج منڈی سے کتنے کا فروغت ہو رہا ہے یہی ہم نے پیٹی جو ہے اکیس سو بائیس سو روپے کی خریدی پچیس سو تک خریدی یہی سیب سیم یہی چیز ہے یہی پیٹی ہے پنتالیس سو سے لے کے پانچ ہزار تک خرید رہے ہیں اور یہاں پہ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ تین سو پچیس روپے کیلو سیب بیچو ہمیں تین سو پچیس روپے کیلو سیب منڈی میں ہیں اب ہم تین سو پچیس کیسے بیچیں یہ ہمیں حکومت ہم آج جواب دے دے کہ ہم کیسے بیچیں نقصان تو ہم کر نہیں سکتے دیاری بات دیاری والے بندے ہیں دیاری نہیں لگ رہی گھر میں ویسے ہی ہیں خرچے تو اتنے ہی ہیں دیاری لگ نہیں رہی ہر کوئی ماہ رمضان میں پھل استعمال کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے لیکن مہنگے داموں پھل خریدنا مشکل ہے شہری کہتے ہیں کہ دسترخان کا حصہ پھل خاص طور پر آج کل کیلہ اس کے ساتھ سیب ہے خربوزہ ہے سٹرابری ہے تو یہ دسترخان کا حصہ بنتا ہے لیکن یہ دسترخان کا حصہ نہیں بنا پا رہے کیونکہ یہ مہنگے داموں مارکٹ میں فروخت ہو رہے ہیں اور خریدنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے